اسلام علیکم جیسے کہ آپ نے کو معلوم ہے اس ٹی ٹیسٹ کے اندر جو سیکنڈ زیادہ مارس کا جو پارٹ ہے وہ میتھمیٹکس کا ہے تو آج ہم بیسک جو میتھ ہے کچھ ٹرمینالوجی سے ہیں کچھ سیمبل سے ہیں میتھ کے حوالے سے جو ایلیمنٹری سکول ٹیچر محکمہ تعلیم گل بلدستان کے ٹیسٹ میں ہے پوسیبل ہیں دوسر سوالے سے ہم تھوڑا سا بیسک لیول پہ جائیں گے کیونکہ وہاں سے ہی کوئی کوشنز بنتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے نیچرل نمبرز نمبرز آپ کو پتہ ہے وین ٹو تھری پور یا ایک دو تین چاہ پانچ یہ جو ہیں نمبرز کہلاتے ہیں اور پہ نمبرز کے بھی بہت ٹیپ سے ہیں سب سے پہلے آپ بات کرتے ہیں نیچرل نمبرز جو نیچرل نمبرز جو ہم روز مردہ زندگی میں کونٹ کرتے ہیں تو نیچرل نمبرز آر دا نمبرز سٹارٹنگ فرام ون این ایکسٹینڈنگ ان فائنٹ تو ایسے نمبر جو ون سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور ان فائنائٹ ہوتے ہیں اس ان فائنائٹ کا مطلب ہے کہ لا محدود یعنی ایک دو تین چار پانچ چھ ست آنٹ جا کہ آپ ہزار کریں گے ہزار کے بعد لگ کریں گے کروڑ کریں گے عرب کریں گے دکھ عرب کریں گے وہ کنٹینیو جاری رہتے ہیں تو ایسے نمبرز جو ون سے سٹارٹ ہو اور اس کی کوئی اینڈنگ نہ ہو ایسے نمبرز کو ہم نیچرل نمبرز کہتے ہیں ایک دفع دے لیں کہ ایگزام میں آ سکتا ہے ویچا آف نیچرل نمبرز نیچرل نمبر ہمیشہ سٹارٹ ہوتے ہیں ون سے اور ان فائنائٹ بھی ہو سکتے ہیں اور اگر آج کی بات کریں تو وہ فائنائٹ بھی ہوں گی جیسے کہ یہاں پہ ون سے فائف تک ہیں تو نیچرل نمبر ون سے سٹ آف ایسے طرح یہاں پہ اچھا ہول نمبر ہول کہتے ہیں تمام تو ہول نمبرز سمیلر ٹو نیچرل نمبرز بٹ انکلیوڈ زیرو یہ بھی آپ کے پاس جو ہیں نیچرل نمبر کی طرف ہیں لیکن ہول نمبر اور زیرو جو نیچرل نمبر ہے اس میں ڈیفرنس اس طرح ہے کہ نیچرل نمبر ون سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور ہول نمبر جو ہے وہ زیرو ون ڈو تھری فور سو آن تو مین ڈیفرنس بیڈوین نیچرل نمبرز سٹارٹ فرام ون اور ہول نمبر سٹارٹ فرام زیرو اور اس کو جو سمبل ہے ہول نمبر کو ہم دنوٹ کرتے ہیں کیپیٹل ڈیفرنس بیڈو سے اور نیچرل نمبر کو ہم دنوٹ کرتے ہیں ن سے تو یہ اگزام میں جو سیمبل بھی پوچھے جا سکتے ہیں اس لئے اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں ان فائنائٹ کا مطلب ہوتا ہے لا محدود یہ خوب میت کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہے نیچرل نمبرز ون سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور ہول نمبرز زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں اسی طرح جب ہم نمبرز کی بات کرتے ہیں تو نمبرز کی مختلف کٹیگریز ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور نمبر ایون نمبر اور نمبر اسے انٹیگرر دیڈیز ناٹ ڈیوائیڈ اور نمبرز جب ہم بات کرتے ہیں تو ناٹ ڈیویزیوال ایونلی بائی ٹو ایسے تمام نمبر جو ون پہ اے سوری جو ٹو پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے ہیں اگر دو سے ہم کسی بھی نمبر کو تقسیم کرتے ہیں اور ایک ریمینڈر آ جائے اس کو ہم اوڈ نمبر کہتے ہیں یہ سا کہ اوڈ نمبر کی اگزامپل جو ہیں ہمارے پاس اوڈ نمبر کی اگزامپل ہم لیتے ہیں اوڈ نمبر میں آپ کے پاس ون ہے تھری ہے نمبر کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اوڈ نمبر جو ہوتے ہیں سٹارٹ ہوتے ہیں نیو جوئن کی ہے اس کو ایک دوبارہ دوبارہ میں ہم ریپیٹ کریں گے ہم اب تک جو پڑا ہے یہاں پہ نیچرل نمبر این ہول نمبر کا کنسیپ پڑا ہے نیچرل نمبر جو سٹارٹ ہوتے ہیں ون سے لے کے اسکین فائنائٹ اور نمبر جو ہوتے ہیں وہ زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں ہول نمبر جو ہوتے ہیں وہ زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور اس کا سیمبل جو ہوتا ہے وہ ڈبل او ہوتا ہے ہم نے ڈسکس کر دیا دوسرے اوڈ نمبر کی دوسری ٹائپ ہے وہ آپ کے پاس ہے اوڈ نمبر اوڈ نمبر آپ کے پاس اوڈ نمبر آپ کے پاس اوڈ نمبر آپ کے پاس ون سے سٹارٹ ہوتے ہیں ون ٹو ٹری ون سوری ون ٹری فائف سیون نائن الیون اس طرح کی جو نمبر ہوں گے وہ اوڈ نمبر ہوں گے ایون نمبر وہ ہیں جو اس میں زیرو بھی انگلوٹ ہوتا ہے زیرو ٹو 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 ٹس ایٹ ٹین یعنی ایسے نمبر جو ٹو پہ کمپلیٹ ڈیوائٹ دیوائٹ کریں وہ ریمینڈر زیرو آ جائے جا نو ریمینڈر ہو اس کو ہم کہتے ہیں ایون نمبر ایون نمبر is a integral that is divisible ایون بائی تو اینا در وارس من دیوائی تو ایون نمبر leaves نو ریمینڈر اس میں کوئی بقایا نہیں بیچتا ہے ایکزامپل 2 ہے 4 ہے 6 ہے 8 ہے 10 ہے 12 ہے اس طرح کی جتنے نمبر ہیں وہ تمام کے تمام کے پاس تمام کے تمام جو ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہیں ایون نمبر سے ہیں اچھا دوسرے آپ کے پاس پرائم نمبر ایک پرائم نمبر is a nature نمبر greater than 1 ایسا نمبر جو ایک سے بڑھا ہو that has no positive divisor other than 1 and its setup is simple terms as a prime نمبر ایسا کوئی نمبر جو 1 سے بڑھا ہو اس کو وہ کسی بھی نمبر سے ڈیوائیڈ نہ ہو 1 اور اپنے آپ سے جیسے کی 2 ہے 2 کو کسی بھی نمبر سے ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ہیں 3 ہے کسی پہ بھی ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا ہے 5 ہے 5 بھی کسی پہ ڈیوائیڈ possible نہیں کہ ڈیوائیڈ کر سکیں 7 ہے 11 ہے 13 ہے 17 ہے ایسا نمبر جس کو ہم کسی بھی نمبر سے ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پرائیم نمبر سیمبل اگر ڈیفائن کریں گے پرائیم نمبر is a natural number greater than 1 and has no positive ڈیوائیڈ ادھر دین ون and itself in simple terms a prime number is a number that cannot be formed by multiple two smaller natural numbers اب اسی طرح decimal number کی بات کرتے ہیں prime number سن میں آ چکا ہوگا کہ جو کسی پہ بھی تقسیم نہ ہو اس کو ہم prime number کے جیسے کی 4 ہے 4 2 پہ تقسیم ہوتا تو 4 prime number میں نہیں گے 6 ہے 3 پہ تقسیم ہوتا ہے 8 ہے 4 پہ بھی ہوتا ہے 2 پہ بھی ہوتا ہے 9 ہے 3 پہ تقسیم ہوتا ہے ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو ایسے نمبر جو کسی بھی اس پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں simple prime numbers decimal decimal اگر آپ کا کسی جو نمبر ہے اس میں شریعہ لگاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس decimal میں آ جاتا ہے جیسے کی 0.5 0.5 آپ نے لگایا یا 3.14 یہاں بھی اگزامپل سے ہیں یعنی کوئی بھی چیز جس میں اشارہ موجود ہو اس کو ہم decimal number کے ابھی تک ہم نے چھے نمبر ڈسکس کیا سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا نیچرل نمبر جو 1 سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے پڑھ لیا ہول نمبر جو 0 سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے بعد پڑھ لیا even number even number وہ ہو گئے جو 2 پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور ریمنڈر 0 بچتے ہیں اس کے بعد اور نمبر پڑھا اور نمبر وہ ہو گئے جو 1 3 5 یعنی 2 پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے ہیں یا 2 پہ ڈیوائیڈ کرنے کے بعد 1 ریمنڈر بچتا ہے اسی طرح decimal کے بات کرتے ہیں decimal جو ہے آپ کے پاس 0. پہ ڈیوائیڈ پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں decimal نمبر میں اشاریت سے وہ نمبر سٹارٹ ہوں گے انٹیگرل نمبر انٹیجرز یا انٹیگرز جو ہے نمبر اسے نمبر ہو گئے جیسے کی 0 کے دونوں سائیڈ ہوں گے 0 سے پلس کی طرف بھی جاتے ہیں اور جب ہم چلے جاتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ ہم کیا کرتے ہیں لیفٹ سائیڈ کی طرح جب ہم چلے جاتے ہیں تو ہم مائنس ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور رائٹ کے طرف جاتے ہیں تو پلس سائن ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس انٹیگرز سے ہیں یا انٹیجرز سے ہیں اس کو زٹ سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آگیا ہے ریشنل نمبر تو ریشنل نمبر کیا ہوتے ہیں can be expressed in question of fraction of two integrals یعنی کی اس کا ہم fraction where denominator is not zero یہاں پہ ایک بڑے دو دو بڑے تین اس طرح کی جو نمبر ہوں گے اس کو ہم ریشنل نمبر کہتے ہیں اور اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کیوں اس اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں کیوں اسے اور اگزامپل انکلیوٹ ہے تو اس کے اندر ہم نے اس کے اگزامپل میں ہم اس طرح سیمپل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اگزامپل اگر ڈگنے ہو تو ون پان ٹو اس طرح کی جو فکرز ہوں گے تری اپان سیون اس طرح کی جو فکرز ہوں گے وہ آپ کے پاس کہہ لائیں گے کہہ لائیں گے ریشنل نمبر کہہ لائیں گے ریشنل نمبر کہہ لائیں گے تو یہاں سے ہم اس کو ایریس کرتے ہیں اچھا اس کے بعد آگے کیوب نمبر یہ کیوب نمبر کا کنسپٹ آپ کے لئے ہو سکتا ہے نہیں ہو کیونکہ یہاں پہ جو پیور بن رہا ہے وہ انیلائٹی کرو ریشننگ کا ہے انیلائٹی کرو ریشننگ کے اندر یہاں پہ دیکھیں اب ون ہے ون کے بعد ڈیاریک ایٹ کہا ہے ایڈ لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ون کا کیوب لکھیں تو ون مانٹیپلائے ون مانٹیپلائے ون یعنی ون کو تین دفعہ مانٹیپلائے کرنے تو ون ہی آتا ہے اسی طرح ایٹ ہے ایٹ کا مطلب ہے ون کے بعد 2 ہے ٹو کو ٹو مانٹیپلائے وائی ٹو فور پھر مانٹیپلائے وائی ٹو کرتے ہیں تو ایٹ تو یہ کیوب میں آگئے اسی سے ٹونٹی سیون آتا ہے یعنی وہ تھری کا ہے تھری کا کیوب ہے تھری مانٹیپلائے وائی ٹری سیزہ نائن فیٹ نائن کو فیٹ سیزہ مانٹیپلائے گئے ٹو ٹونٹی سیون کیوب کہا جاتا ہے تین کو اسی طرح آپ کے پاس سکسٹی فور ہے سکسٹی فور کا مطلب ہے کی چار ہے آپ کو پتہ ہے فور کیوپر کیوب لگانا ہے فور کیوپر کیوب لگاتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ کہتے ہو یہاں پہ فائیپ کا ہم فائیپ کا لکھتے ہیں جیسا کہ اب بات کریں گے فائیپ کا یہاں سے ہمیں سپوس کر لیتے ہیں فائیپ ہے فائیپ کا کیوب اس کا کیا ہوگا فائیپ مانٹیپلائے وائی فائیپ مانٹیپلائے وائی فائیپ انسر آئے گا فائیپ فائیپ سے ٹونٹی فائیپ پھر فائیپ سے کر لو ون ٹونٹی فائیپ ایک سو پچیس آئے گا تو یہ کیوب کا مطلب ہوتا ہے کی اے آپ کے پاس کیوبی نمبر جو ون کی ون کا کیوب ٹو کا کیوب تھری کا کیوب فور کا کیوب فائیپ کا کیوبی نمبر میں ہمیں پوس کون کہتے ہیں کیوبیک نمبرز ریشن نمبر دوارڈی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے پہ لہی ان ریشن نمبرز کیناٹ بھی ایک سپس ان ریشن 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 آر انٹیئرز اس کو ہم جن کی پلس منس کی فارم میں نہیں کرتے ہیں تیہ کمیانٹ بھی تیہ کنیٹ بھی ریشن نمبرز بھی تیہ تیہ سیہ تیار میریٹنگ آر ریپیٹنگ دی سیم مز ایک زم پلس یہ آپ کے پاس 2 ڈو ہو سکتا ہے پائی ہو سکتی ہے ای ہو سکتی سرے کچھ سیمبل سن فارم میں یہ پائے جا سکتے ہیں جیسا کہ پائی ہے پائی کی ویلو جو آپ کے پاس کیا ہے 3 3.8 22 ڈیوائیڈ بائی 3 ہے تو یہ 2.8 2.8 کچھ اسی ریسی ویلیو ہے اسی تاریل نمبر سے ہیں ریل نمبرز انکلوڈ آر ریشنل این ایڈریشنل نمبرز تو ریل نمبر میں آپ کے پاس کیا ہمی ریشنل ہوں گے ایڈریشنل تاموڈ دیکھیں بھی ریپرنز اون نمبر لائن ایکزامپل انکلوڈ انٹیگرر فریکشن ڈیسیمل اس کے اندر تمام نمبرز آ جاتا ہے چاہے وہ انٹیگرر کی فارم میں ہو ڈیسیمل کی فارم میں ہو پول نمبر کی فارم میں ہو نیچل نمبر کی فارم میں آج یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کمپلیکس نمبر کی کمپلیکس کمپلیکس نمبر کی بات کرتے ہیں کمپلیکس نمبر ایمیجری نمبر کمپلیکس نمبر آر ایمیجری آف پاپ اے پلس بی آئی وے اے بی این آریل نمبر آئی سیمیجری نمبر جیسے کیا ہم کہتے ہیں نا آپ نے دیکھا وہ کا فیس بک کے اندر یوٹیوب کے اندر یا مختلف جو ہے پوششنز کے اندر ایک بات تک لگاتے ہیں کہتے ہیں دو بات تک لگا کے کہتے ہیں اس کی ویلو ٹوانٹی پھر ایک لگاتے ہیں ایک وہ لگاتے ہیں کاؤ ہو گئی پھر کہتے ہیں ان کی قیمت 15 ہے پھر کہتے ہیں ہر ایک سے ایک لگا کہتے ہیں ان کی قیمت کیا ہے تو وہاں پہ جو سیمبل نمبر یوز کی گئے ہیں وہاں پہ ایسا بات تک ہو یا جو بھی اس کا جو سیمبل ہے وہ ایمیجنری ہے خیالی ہے تو اس کی کوئی سیمبل یوز کیا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایمیجری کمپلیکس نمبر جیسے کی یہاں پہ دیکھیں آئی اور ٹو آئی اور ٹو کو جب ہم مٹیپلائی کرتے ہیں انسر مائنس ون آ رہا ہے اب یہاں پہ آئی کی آئی ٹو کے ساتھ کی آئی کی کیا ویلو پوٹ کریں کی مٹیپلائی کرنے سے انسر مائنس ون آ جائے تو وہ آئی جو ہے وہاں پہ ایمیجری نمبر ہے ہم نے اسی طرح کے پاس 3 پلس 4 آئی ہے تو 3 کی ویلو ملک فور اپ آئی کی ویلو کیا ہے اگر سپوسکر وہ ایز اکرڈو آگے کہتا ہے ٹوانٹی تو آئی کی جو ویلو ہوگی وہ ہم نے کالپلیٹ کرنی ہے ایمیجن ایمیجن ایمیجنری ویلوز ہوتے ہیں تاکہ مجھے الجبرا وغیرہ میں ہیں اور اس کے جنسے بھی ایمیجنری ہوتا ہے ایمیجنری کہا جاتا ہے حیالی اچھ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں نان نگیٹو نمبرز نمبرز کے بھی نان نمبرز گریٹر دین ایکوال ٹو زیرو تو جو نان نگیٹو نمبر ہے وہ ون زیرو سے انوار جو ہوں گے وہ زیرو یعنی ہول نمبر تمام کے تمام کے پاس اسی کو نان نگیٹو نمبرز بھی کہا جاتا ہے اسی طرح کے پاس ہے نان پوزٹیو نمبرز اسے نمبر جو زیرو سے بلو ہو زیرو ہو مانس ون ہو مانس ٹو ہو اس کو ہم کہتے ہیں نان پوزٹیو نمبرز ایون نمبرز آرہی ہم نے ڈسکس کر لیا ایون نمبرز وہ ہوتے ہیں جو ٹو پہ ڈیوائیڈ ڈیویزیبل ہو زیرو بھی جو آگ کے پاس ایون نمبرز میں ہم شو کرتے ہیں ٹو ہو گیا فور ہو گیا سکس ہو گیا اور نمبر ہم نے آرہی ڈسکس کیا ون ہے تری ہے فائف ہے سو انوار سکھے نمبرز سکھے نمبرز اس کو آرہی ہم نے ڈسکس کیا تھا سکیر نمبر کیلئے ہم نے جو چاہاں وہ کیوب نمبر تھی یہاں پہ سکیر ہے نمبر سے ہیں جیسے کی ون کا سکیر ون ہی ہوگا ٹو کا سکیر فور ہوتا ہے تری کا سکیر نائن ہوتا ہے اسی طرح فور کا سکیر کتنا ہوگا سکسٹین ہوگا فائف کا سکیر ٹوانٹی پائپ بنے گا سکس کا سکیر ٹھرٹی سکس بنے گا یہاں کے پاس کیا ہوتے ہیں سکیر نمبرز سکیر نمبرز سے وہ ہوگئے آدھر سکیر آپ جو نمبر ہے اسی ذر ہے یعنی سکیر ون ہے جو ہیں ون کا سکیر ون ہوگا ٹو کا سکیر فور ہوگا یعنی سکیر سیکنس میں ہو یہاں تک ہمارے جو سیکس کا جو نمبر تھا وہ یا نمبر تھے وہ کمپلیٹ ہوگئے موسیقی